موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مہترم ناظرین دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگر ہمیں پیدا کرنے کا سبب اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو بنایا ہے والدین اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں اور اولاد کو بھی اپنے والدین سے بہت محبت ہوتی ہیں شریعت نے والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق والدین پر بھی بتائیں ہیں ایک بیٹے کو ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ ہے ناظرین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے اور ہر اعتبار سے ہمارے لئے نمونہ اور عصوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی ہمارے لئے عصوہ حسنہ اور نمونہ ہے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے باپ کا سایہ نہیں پایا سیرت کی صحیح روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آنکھیں کھولی تو آپ کے والد عبداللہ انتقال کر چکے تھے صرف چھ برس کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا کہتے ہیں کہ یتیم جو بچہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے سایہ کے اٹھنے کے بعد اس بات کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی ویسی تربیت نہ ہو پائے جیسی ماں باپ کے رہتے بھی ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی یتیمی کا یہ دخ سہنے کی جو طاقت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص ایک تربیت سے اپنے رسول کو نوازا جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کو اٹھانے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سور زحا کے اندر بھی کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں آپ کو ٹھیکانا اور پناہ دی ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے چھے برس کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا پیدا ہوئے باپ نہیں تھے آپ سے زیادہ ماں باپ کی قدر و قیمت کو کون سمجھ سکتا ہے آپ اپنی ماں کو یاد کیا کرتے تھے اور اپنی ماں کی اس محبت اور رفاقت کو یاد کیا کرتے تھے جو چھے برس تک آپ نے اپنی ماں کے ساتھ جس زندگی کو گزارا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی ماں کی قبر کا سفر کیا جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی آپ مدینہ سے کچھ دور پر تھی وہاں آپ گئے اور آپ نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا اس کی زیارت تھی اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا استعزن تو رب بھی میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کے پاس آنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تو اللہ نے یہ اجازت دی اس کے بعد اللہ کے رسول زارو قطار رونے لگی اور صحابہ بھی آپ کے رونے لگی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے تھے ماں باپ کی کمی ایک طریقے سے حضرت ابو طالب نے پوری کی جب آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو انتقال کے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے ذمہ کی اور ابو طالب نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور ہر طریقے سے اللہ کے رسول کا خیال لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو طالب کے اس احسان کو ہمیشہ محسوس کیا اور جب ضرورت پڑی تو آپ نے ابو طالب کے ساتھ حسن سلوک میں کبھی کوئی کمی نہیں کی چچا نے اس بھتیجے کی پرورش کر کے جو احسان کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے بہت محبت کرتے تھے آپ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میرے چچا ہدایت پر آ جائیں اسلام پر آ جائیں کلمہ پڑھنے آپ نے بہت کوشش بھی کی مگر چچا کلمہ نہیں پڑھ سکے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آخری جو لفظ ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ نکلا تھا میں عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں کلمہ وہ نہیں پڑھ پائے آپ کی پھر بھی خواہش تھی آپ نے مغفرت کی دعا کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کو منع کر دیا گیا کہ مشرق کے لئے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بشک اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا اللہ کا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو نہیں پایا لیکن جن خواتین نے آپ کو دودھ پلایا جو آپ کی دائیہ تھی جو آپ کی ماں کے درجے میں تھی آپ نے ان کا ماں کی طرح احترام کیا حضرت حلیمہ سعادیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا وہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اللہ کے رسول ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ نے اپنی چادر اتار کر کے ان کو دے دی یعنی ماں کے جیسی آپ نے ان کو ازن اسی طریقے سے آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی حضرت ام ایمن یہ بھی اللہ کے رسول کی دائیہ تھی اللہ کے رسول ان کا بھی بڑا احترام کرتے تھے اور اکثر ان کے گھر جاتے تھے ان کی حال چال ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ آپ ایک بہترین بیٹے کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں کہ آپ نے ماں باپ کو تو نہیں پایا لیکن جن لوگوں نے آپ کو ماں اور باپ کا پیار دیا ان کو بھی تقریباً آپ نے وہی صلو کیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا اور یہی شریعت کی تعلیم بھی ہے ماں باپ اگر مشرق بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلح رحمی ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بہترین طریقے سے رہنا یہ شریعت کا ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ اگر والدین شرق کی تعلیم دیں اگر والدین شرق پر اُبھاریں تو ان کی بات مت مانو لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو تو ناظرین اللہ کے رسول کی صیرت کے اس پہلو کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے ان کو خوش رکھنا چاہیے اور ان کا دل دکھانے سے بچنا چاہیے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ایک بہترین اولاد بننے کی توفیق دے اپنے والدین کی حق کی کوئی کوتاہی ہم نہ کریں ان کی خدمت کریں ان کی اطاعت کریں اللہ تعالی ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ہمارے یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کا پیغام ہے سب تک پہنچنا چاہیے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم کو دین کی نشہ و اشاعت کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں